دوستو بھارت میں کئی ایسے فنکار ہوئے ہیں جنہوں نے بہت ہی کم سمیہ میں اپنے فن سے بہت زیادہ نام اور خیاتی پرابط کی آج ہم بات کریں گے ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں جس نے سنگیت کی دنیا میں بہت اونچائیوں کو حاصل کیا اپنا نام تو کمایا لیکن ایک ایسا سمیہ بھی آیا جب وہ سٹیج پر آئی تو لوگ انہوں نے پہچانا تک نہیں ان کا جیون پریم کی ایک درد سے بھری داستہ بیان کرتا ہے یہ داستہ ہیں اس کلاکار کی جس کی درد بھری کہانی کو بولی ووڈ میں ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا ایسی ہی ایک مہان کلاکار تھی گیتہ گوش روائے چودری جنہیں ہم سب گیتہ دت کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ ایک الگ سے انداز میں گانے والی سوری لگائی کا تھی گیتہ دت کا جنم 23 نومبر 1930 کو بانگلہ دیش کے فرید پور میں ہوا ان کے پیتہ بانگلہ دیش کے جلہ شریعت پور کے ایک دھنی ایوم سمپن جمیندار گھرانے سے سمبند رکھتے تھے جائیسی بات ہے کہ ایک امیر پریوار میں جنہیں گیتہ کو شروع سے ہی کسی بات کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی ان کے پریوار کا شروع آتی سمیں 1940 میں عسم اور کلکتہ میں پیتا اس کے بعد سن 1942 میں ان کا پریوار بمبئی میں آ کر بس گیا گیتہ اپنے پریوار میں اپنے دس بھائی بینوں میں سے ایک تھی گیتہ نے بمبئی میں ہی بنگالی ہائی سکول میں شکشا لی گیتہ کو بچپن سے ہی گانے کا بہت شوق تھا ان کے جیون کا سنگیت ایک سفر سن 1946 میں شروع ہوا جب اس سمیہ کے جانمانے سنگیتکار شریعت کے ہنوان پرساد جینے گیتہ کو سنا تو وہ ان کی آواز سے بہت پرمابت ہوئے کے ہنوان پرساد کو لگا کہ جدی یہ لڑکی اب بھیاز کرے تو بہت اچھا گائن کر سکتی ہے بس پھر کیا تھا انہوں نے گیتہ کی اس پرتبہ کو نکھارنا شروع کیا گیتہ نے بھی گائن کا اب بھیاز کیا اور ایک الگ سی گائی کا بن کر اُبھرنے لگی سن 1946 میں انہیں سب سے پہلے ایک پورانک دھارمک فلم بھکت پریلاد میں گانے کا افسر ملا اس فلم کے گیت میں انہیں کیول دو ہی پنکتیاں گانے کو دی گئی تھی اس گانے کا سنگیت بھی کہہ ہنوان پرساد نہیں تیار کیا تھا یہ گیتہ کے فلمی سنگیت سفر کے لیے ایک طرح ایسے میل کا پتھر ثابت ہوا ان کی گائی کی میں سادگی، ریم، شوخی، درد اور چنچلتا کا مشرن سا دکھائی دیتا ہے ان کی گائی گیت وقت نے کیا کیا حسین ستم فلم کاغذ کے فول کو سنتے ہیں تو ایک عجیب سی پیڑا اور اسہنیے سے درد کا احساس ہوتا ہے اس کے بعد گیتہ کو ایک اچھی پلی بیک سنگر کے طور پر جانا جانے لگا سن 1947 میں انہوں نے کیا حنوان پرساد کی اور بھی کئی فلموں کے لیے گانے ریکارڈ کیے یادی ان کے نجی جیون کی بات کریں تو ان کے ساتھ بالی وڈ کے مہانہ مینہتا ایوم نردیشہ گرودت کو بھولایا نہیں جا سکتا کیونکہ گرودت اور گیتہ دت کا فلمی ایوم پاریوارک سنبند ایک لمبے سمیہ تک بالی وڈ میں چرچہ کا وشہ بنا رہا ہے ان کی ملاقات گرودت سے فلم باجی میں ایک گیت تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے کی ریکارڈنگ کے دوران ہوئی گرودت اس سمیں ایک جیوہ فلم ابھینتا ایوم نردیشک تھے ان کا آپس میں میل جول بڑھا ان میں پریم سمبند بنا ان کا پریم سمبند آگے چل کر پریم بیواہ میں بدلا ان کا بیواہ 26 مئی 1953 کو ہوا ان کے پریوار میں تین سنتانے ہوئیں دو بیٹے تارن ارن اور ایک بیٹی نینہ اس کے بعد گیتہ گریگ رستی میں ویست رہنے لگی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے پلی ویک سنگنگ کو جاری رکھا گیتہ درت نے اپنے فلمی سنگیت کے سفر میں سن 1942 سے لے کر 1964 تک لگ بگ پانچ ہزار گیت گئے انہوں نے ہندی بھاشا کے علاوہ بنگلہ، مراتھی، میتھیلی، بھوجپوری اور پنجابی بھاشا میں بھی کئی گیت ریکارڈ کیے انہوں نے صدی کے مہان سنگیتکار سچن دیو برمن کے ساتھ بھی کافی کام کیا ان کے بھائی گیت جو آج بھی سنے جاتے ہیں ان میں سے تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے بابو جی دھیرے چلنا یہ لو میں ہاری پیا نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے خیالوں میں کسی کے اس طرح آیا نہیں کرتے میرا نام چینچنچو جانے کہاں میرا جگر گیا جی وقت نے کیا کیا حضیح ستم یہ ایسے گیت ہیں جو آج بھی گیتہ دت کی یاد دلاتے ہیں سال 2013 میں بھارت سرکار دوارہ ان پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا ادھر گیتہ ایک سفل گائی کا بن چکی تھی اور گرودت کئی فلموں کا نردیشن کر رہے تھے اس سمیں ان کے جیون میں ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس سے ان کا فلمی اور نجی جیون بھی بہت پربابت ہوا اس سمیں گرودت کے پریم سنبند کی خبریں اس سمیں کی سفلہ بھی نیتری وعدہ رحمان کے ساتھ سرکھیوں میں آنے لگیں اس بات کو لے کر اکثر گیتہ اور گرودت میں بحث ہونے لگی اکثر گیتہ ناراج ہوگر اپنے پتہ کے گھر جانے لگی اس سے دونوں کے ہی جیون میں بکھراب کی استیتیزی بنتی ہوئی دکھنے لگی گیتہ کے جیون میں درد کی انتہا تو تب ہوئی جب انہوں نے فلم کاغذ کے فول کے لیے ان گیتوں کو ریکارڈ کیا جن کو کی وعدہ رحمان پر فلم آیا گیا تھا فلم میں وعدہ رحمان کے پاتر نے جتنے دکھ سے ان گیتوں پر ابنے کیا اس سے کہیں زیادہ پیڑا سے بھر کر گیتہ نے ان گیتوں کو گایا تھا اس دونوں ان کے بڑے پتر کی بھی موت ہو گئی گرودت نے بھی گیتہ کو سمجھانے کا پریاس کیا لیکن ہر بات نراشائی ہاتھ لگی حالت کو صدارنے کے لیے گرودت نے ایک فلم گوری کا نردیشن کیا اس فلم کے گیتوں کو وے گیتہ سے ریکارڈ کروانا چاہتے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ گیتہ کا ویفار فلم یونٹ کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہتا تھا وے سیٹ پر ٹائم سے نہیں آتی تھی اس وجہ سے اس فلم کی شوٹنگ کو بیچ میں ہی روکنا پڑا یہ فلم سینیما پر ریلیز نہیں ہو سکی اس سے گیتہ کا گائن کریئر بہت پروابط ہوا پھر سے ایک سمیں آیا جب بالی وڈ کے مہان سنگیتکار سشندے برمن نے گیتہ کو گانے کے لیے آمن ترت کیا یہ وے سمیں تھا جب گائے کلطہ منگیش کر کی ایس ڈی برمن سے کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے گیتوں کے لیے گیت عدد کی آواز کو چن لیا پر افسوس کی اس موقع کا فائدہ بھی گیت عدد پونڈ روپ سے نہیں اٹھا سکی وہے اپنی پاری باری جندگی کی پریشانیوں سے اوبر نہیں سکی اب وہے شراب پینے کے عادی ہو گئی تھی نشے کی عادت سے ان کا گائن آست ویست ہو گیا ان کو اب فلم جگت سے کام ملنا بند ہونے لگا ان کی آرتھک حالت اب بگڑنے لگی اس کے بعد گرودت بھی ڈپریشن میں رہنے لگے اور زیادہ شراب پینے کے قارن ان کی صحت خراب ہونے لگی پھر ایک دن دس اکتوبر سن 1964 کو بمبئی میں گرودت کی موت ہو گئی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نشے کے ساتھ ساتھ نیند کی گولیاں بھی جیادہ ماترہ میں کھالی تھی گرودت کی موت کے بعد گیتہ کو بھی گہرہ صدمہ لگا اور وہوی مانسی گروپ سے بیمار رہنے لگی کچھ سمیں بعد 20 جولائی 1972 کو لیور ڈیمیج اکارن بمبئی میں گیت عدد کی بھی موت ہو گئی آج یہ سریلی گائی کا ہمارے بیچ نہیں لیکن ان کی آواز آج بھی عمر ہے جو صدیوں تک فلم سنگیت کے اتحاس میں نئے گائی کو پیڑنا دیتی رہے گی دوستو سنگیت جگت کے اتحاس سے جڑی ایسی ہی جانکاری کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں